سلامتی او اکبر ایک یہودی عالم کی اسلام پر ریسرچ کہ اسلام کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے اہم ترین موضوع ہے لہذا گزارش ہے کہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا شکریہ ایک داڑی والا آدمی مجھے دیکھ رہا تھا میں اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھا اور میں نے اس سے پوچھا کیا آپ مسلمان ہیں اس نے مسکرا کر جواب دیا نہیں میں جارڈن کا یہودی ہوں میں ربی ہوں اور پیرس میں اسلام پر پی ای ایڈی کر رہا ہوں میں نے پوچھا تم اسلام کے کس پیلو پر پی ایڈی کر رہے ہو وہ شرما گیا اور تھوڑی دیر تک سوچ کر بولا میں مسلمانوں کی شدت پسندی پر ریسرچ کر رہا ہوں میں نے کہکہ لگایا اور اس سے پوچھا تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی اس نے کافی کا لمبا سپ لیا اور بولا میری ریسرچ مکمل ہو چکی ہے اور اب میں پیپر لکھ رہا ہوں میں نے پوچھا تمہاری ریسرچ کی فائنڈنگ کیا ہے اس نے لمبا سانس لیا بائے بائے دیکھا گردن ہلائی اور آہستہ آواز میں بولا میں پانس سال کے مسلسل ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں یہ اسلام پر ہر قسم کا حملہ برداشت کر لیتے ہیں لیکن یہ نبی کی ذات پر اٹھنے والی کوئی امی برداشت نہیں کرتے یہ جواب میرے لئے حیران کن تھا میں نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا وہ بولا میری ریسرچ کے مطابق مسلمان جب بھی لڑے یا جب بھی اٹھے اور یا جب بھی لکے اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی آپ خوہ ان کی مسجد پر قبضہ کر لیں آپ ان کی حکومتیں ختم کر دیں آپ قرآن مجید کی اشارات پر پابندی لگا دیں یا آپ ان کا پورا پورا خاندان مار دیں یہ برداشت کر جائیں گے لیکن آپ جو ہی ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام غلط لنجے میں لیں گے یہ تڑپ اٹھیں گے اور اس کے بعد آپ پہلوان ہو یا فیرعون یہ آپ کے ساتھ ٹکرا جائیں گے میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا وہ بولا میری فائنڈنگ ہے جس دن مسلمانوں کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں رہے گی اس دن اسلام ختم ہو جائے گا چنانچہ اگر اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مسلمانوں کے دل سے ان کا رسول نکالنا ہوگا اس نے اس کے ساتھ ہی کافی کا مگ نیچے رکھا اپنے کپڑے کا تھیلہ اٹھایا کندے پر رکھا سلام کیا اور اٹھ کر چلا گیا لیکن میں اس دن سے حقہ بقہ بیٹھا ہوں میں اس یہودی ربی کو اپنا محسن سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس سے ملاقات سے پہلے تک صرف سماجی مسلمان تھا لیکن اس نے دو فکروں میں مجھے پورا اسلام سمجھا دیا میں جان گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اسلام کی روح ہے اور یہ روح جب تک قائم ہے اس وقت تک اسلام کا وجود بھی سلامت ہے جس دن یہ روح ختم ہو جائے گی اس دن ہم میں عیسائیوں میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا شیئر پہنے کا بلکل نہیں کہوں گا یہ آپ کا اپنا ظرف ہے البتہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا جزاک اللہ